بسم اللہ الرحمن الرحیم تو زندگی میں جینے کا لطف نہیں رہتا تو جو لوگ بیمار ہیں ان کی اطلاع کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری ریسرچ ہے اس کے مطابق جتنے بھی دنیا میں آج بیماریاں موجود ہیں ان کے پسے پردہ یا تعویزات ہیں یا جادو ہے ٹونے ہیں یا جنات ہیں اب چونکہ انسان ان کو برداشت کرتا رہتا ہے ان کے اندر ریزیسٹنس پاور ہوتی ہے تو ان برداشت کر رہے ہیں اور چلتے رہتے ہیں زندگی چال رہی ہے لیکن جب وہ ریزیسٹنس پاور جسم میں ختم ہونے لگ جاتی ہے یا یہ جو جنات اور عملیات یہ تعویزات جو ہیں یا جادو ٹونے جو ہیں یہ جب بھرپور پاور سے اظہار کرتے ہیں تو کسی کو کینسر ہو جاتا ہے کسی کو ٹی بی ہو جاتی ہے کسی کو ترہ ترہ کی بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں جو کسی بھی نہ سونو گرافی میں آتی ہیں نہ فوٹو گرافی میں آتی ہیں نہ کسی ویڈیو گرافی میں آتی ہیں اور اس کے لیے اب کیا کیا جائے کس طرح نجات ملتی ہے تو جیسے ہمیں جو پرابلم سے نجات ملی وہ ہمیں ایک اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچے جن کا نام تھا حکیم عبد المجید خوکر صاحب آپ سکار کی بارگاہ میں جاتے اور واپس آ جاتے تو بیماریاں خود ہی ٹھیک ہو جاتی تو ہمیں یہ فکر لگی تحقیق ہمیں شروع کر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں سے دوائیاں لیتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے بندہ تو یہ کیسی ہستی ہے کہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو خود ہی ساری بیماریاں ختم سارے پین ختم اور بندہ ہٹا کٹا اور تھارہ سال کا واپس ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں دنیا ہمیں اپنا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی نوکی ایسی یہ بدرنگی کر کے رکھتے ہیں جس سے عام آدمی جائے وہ ان تک رسائی نہیں کر سکتا اگر مل بھی جائیں تو ان کی بات سمجھ نہیں آتی اس لیے بھی ٹریک بدلتا رہتا ہے تو لہٰذا اب ہم جو دوست آج نکلے ہیں جا رہے ہیں تو دیکھئے گا کہ جو ہم نے پوجھ اٹھایا ہوا ہے جس ہم بھاری بھاری ہیں جب آپس آئیں گے تو اللہ کے فضل سے ہرکے پھٹکے ہوں گے اور یہ جو دماغ کی جو سیٹنگ ہے اس کی بھی یعنی یہ جو فکسیشن ہوتی ہے دماغ کے اندر جتنے چینلز چال رہے ہوتے ہیں سوچیں بچار اور فکریں آ رہی ہوتی ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں جو کامل پیر جس کو کہتے ہیں یعنی پیر کامل صورت زلع اللہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا تو جب ایسی ہستی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو یہ کمپیوٹر جو ہے یعنی یہ سارے چینل بند ہو کر ایک اکرا کا چینل کھل جاتا ہے ایک اللہ کا چینل کھل جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چینل کھل جاتا ہے اور پھر یہ چیرے پر نور خود با خود آ جاتا ہے اتنا مکھن اور سیو کھانے کی پھر ہمیں ضرورت نہیں رہتی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بات پتانا مقصود تھی کہ بیماریاں بیماریاں نہیں رہیں یہ دوائیوں کے بغیر ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا ہے آپ یورپ والے لوگ کیا کریں وہ کیسے جائیں تو انٹرنیٹ پہ ہماری ویڈیوز دیکھ لیا کریں یہ بزرگ وہاں موجود ہیں ان کی فوٹوز موجود ہیں اور ان کی زیارت وہاں بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا لیکن جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں they must visit تو یہ جو دوست ہیں ہمارے سب تشریف فرمائیں یہ پروفیسر محمد صفیان صاحب ہے اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ سجاد شاہ صاحب ہیں اور پروفیسر صاحب سے ہمارا یارانہ کافی پرانہ ہے اور شاہ صاحب آج ہی تشریف لائے فرس ٹائم اور یہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ ان کا بھی تعرف میں نے پہلے کرایا ہوا ہے کہ ان کو جنازے پڑھانے کا بڑا شوق ہے اور یہ دن رات یاد کرتے رہتے ہیں مسجد کے امام ہیں جمعہ پڑھاتے ہیں اور عید بھی انہوں نے کل پڑھائی ہے لیکن ابھی تک عیدی نہیں دیئے تو ان سے عیدی لیں گے تو ہماری عید ہوگی اور جو ویڈیو اس وقت بنا رہے ہیں یہ جو ان کا نام ہے ملک عرفان صاحب تو ملک عرفان صاحب جو ہے یہ بھی پروفیسر آف انگلش ہیں اور اس طرح اب ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں شام کو انشاءاللہ واپس آئیں گے گجراج شریف سے گجراج شریف جائیں گے مللہ شریف جائیں گے پھر شیف اپرا شریف جائیں گے اور اس طرح ہم کرتے کراتے شام کو واپس آئیں گے اگلی ویڈیو جب دیکھیں گے تو آپ یقیناً یہ دیکھیں گے کہ ہمارے چہرے جو آج تھوڑے مرجائے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم نے روزے رکھیں ہر شخص کی شکل سے لگ رہا ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ ایک ہفتے کے بعد دیکھیں گے تو جو حالات ہیں وہ بدل چکے ہوں گے اور پروفیسر صاحب ہمارے جو ہیں اس وقت سمجھلوں امیر ہیں اور عام صاحب غریب ہیں تو یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ ملک عرفان صاحب ہیں یہ پروفیسر آف انگلیش ہیں تو ان سے یہ فکرہ پوچھ لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کراتیو کہاں کریٹیو جائے اس کے کیا کہتے ہیں کریٹیویٹی کریٹیویٹے دیکھیں نہ میرے روزے عید کی وجہ سے آپ میں سے لاوز کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہو رہی یہ جو کریٹیویٹی جو ہوتی ہے یہ سپریچویلٹی ہے انفیکٹ اور جو لوگ روٹین کی لائف گزارتے ہیں اور وہ امید تنش نہیں کرتے یا ایمپرووو نہیں کرتے پ такая ایمپروویس نہیں لاتے ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی it means وہ spiritually weak ہیں اور ایسے ہستیوں سے ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک انرجی ملتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے خون کی بوتل لگ گئی تو یہ جو آج آپ خون کی بوتل لگوانے کے لیے ہم اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور آپ کے لیے بھی دعا کریں گے پوری دنیا کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں اور جتنے دوست بہن بھائی بیمار ہیں سب کو صحت ایک عاملہ عطا فرما دیں اور جو غریب ہیں ان کو امیر کر دیں جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر اور کوٹھی کار بنگلہ عطا کر دیں اور کاری صاحب کا جو کاروبار ہے وہ اللہ کرے خوب چلتا رہے یہ چونکہ جتنے علماء اکرام ہوتے ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے یہ علم کی جو روشنی ہے اس کو پھیلارے ہوتے ہیں اس وقت سارے ہم عالم بیٹھے ہیں اپنے اپنے شعبے کے عالم ہیں اور جیسے یہ اپنے شعبے کے عالم ہیں یہ دین کا کام کرتے ہیں یہ جو بندہ ہے یہ پائلٹ ہے تو اگر یہ گاڑی صحیح نہ چلائے تو ہم صاحب کا جنازہ شاہر تک نکلا واہ تو اس لیے زندگی کی گاڑی کی احتیاط کرنی ہے آپ نے جی ٹی روڈ میں جب بھی چڑھیں تو بریکیں لگا کے چلنا چونکہ برار اللہ کی یہی کہتا ہے تینکیو ویری مچ اور سب کوئید مبارک جنہوں نے روزے رکھے اور جنہوں نے اتقاف میں بیٹھے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو خاصل خاص بندوں میں جگہ عطا فرمائے بہت شکریہ تینکیو ویری مچ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ